اسلام علیکم آپ دیکھ رہی ہیں براک نیوز میں ہوں ہما خان کورٹ سلطان میں حکومت پنجاب کے رمضان سپیشل پیکج کے تحت مفت آٹک افراہمی کے دوران شدید مشکلات کا سامنا ہے کورٹ سلطان اور مضافاتی علاقوں کے مستحقین کے لیے صرف ایک ڈسٹریبیوشن پوائنٹ قائم کیا گیا ہے جس کی وجہ سے مرد و خواتین کی کثیر تعداد جمع ہو گئی اور لمبی لمبی کتارے لگ گئی ہیں عوام کم طالبہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن پوائنٹ کی تعداد میں اضافہ کیا جائے ہمارے ریپورٹر حیدر عباس حادی اس وقت ایک سیل پوائنٹ پر موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کیا صورتحال ہے جی حیدر ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجئے گا دعایات پر رمضان سپیشل پیکج کے تحت عوام کو مفت آٹک کی فراہمی کے لیے چونسٹھ عرب روپے کی سبسٹی کی منظوری دی گئی تھی جس کے تحت ساٹھ ہزار روپے سے کم آمدنی والے دس کروڑ افراد کو مفت آٹک کی فراہمی یقینی بنائی جانے تھی اور پنجاب بھر میں یہاں پر بیس ہزار سے زیادہ ڈسٹریبیوشن پوائنٹس قائم کیے گئے تھے میں صرف موجود ہوں گورنمنٹ بوائز ہائی سکول کوٹ سلطان میں پہلے کوٹ سلطان میں آٹک کے دو سے تین پوائنٹ موجود تھے اور عوام کو آٹک کی فراہمی ممکن بنائی جا رہی تھی مگر چونکہ اب ایک ہی یہاں پر ڈسٹریبیوشن پوائنٹ قائم کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے عوام دھکے کھا رہی ہے صبح سے یہاں لوگ آئیں ہیں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں آٹھوں تو موجود ہے لیکن جو پراسس ہے وہ کافی مشکل حد تک یہاں پر عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میرے ساتھ اس وقت عوام موجود ہے آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کو اس وقت کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کا مطالبہ کیا ہے حکومت وقت سے زلہ انتظامیہ سے عوام کا کیا مطالبہ ہے یہ عوام سے جانتے ہیں کیا ساتھ پہاڑ پورا چوائے کڑے ہیں پہاڑ پورا چوانے ہیں اتھا ہی کھ پوائیںٹ ہے نکے نکے باہلیں اوہ بوکک لمرگین کالی آیا ہیں ساری دواری تاں کوٹ سلطان سکول ہائی سکول اجھے ہک پوائیںٹ ہے اتھا ساکو اٹھا ہی نی ملدہ لہٰہ ساکو پہاڑ پور موضا پہاڑ پور تھالے چوڑا وینیوال تھالے چوڑا دو پوائنٹ جی یہاں پر عوام کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں یہاں پر مشکلات کا سامنا ہے جو ڈسٹیبیشن پوائنٹس ہیں وہ زیادہ کیے جائیں سکولوں کے ساتھ ساتھ دکانوں پر بھی یہاں آٹے کی فرامی ممکن بنائی جائیں تاکہ عوام فیض یاب ہو سکے اور صبح سے آئے ہوئے لائنوں میں لگے ہوئے یہاں سے مایوس واپس نہ جائیں کیمرمین ملک ندیم عباس کے ساتھ حیدر عباس آدی براک نیوز کوٹ سلطان فیلحال اتنا ہی اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے براک نیوز